پششی منگال کے نام کو روشن کرنے والے نام یعنی مفتی عبدالسلام مصباحی ان کی تقریل جب ہوتی ہے الحمدللہ ایسا لگتا ہے جسے قرآن کی تفسیر بیان ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی خطیب یعنی خطیب ہندوستان حضرت اللہ مولانا مفتی عبدالسلام مصباحی صاحب تشیب لارے ہیں ان کا استقبال کرنے پورا مجموعہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت علمائے سنت امام الاولیاء کان فرینس نارے تکبیر نارے رسالت کہ اہلِ حق کا دلیر بیٹھے ہیں اہلِ حق کا دلیر بیٹھے ہیں کر کے دشمن کو زیر بیٹھے ہیں دال کر رکھ قادری چادر عالی حضرت کا شیر بیٹھے ہیں چونلی بیٹھے ہیں اشتہ 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 اولمائی کرام ہمارے سامنے موجود سامین حضرات پردان شہن خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاته الحمدللہ الحمدللہی رب العالمین والعقوبة للمتقین والصلاة والسلام على سجد المسلین وعلا آله وآبه الإمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن صدق اللہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الامین الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین حضرات محترم امام الاولیاء کنفرنس منقل کرنے والی بہت دیر سے آپ حضرات ناتو ملکبت کے اشار بہت ہی اچھوٹے انداز میں ہندوستان کے معنی شاعر حضرت شہنوات حضرات کے سماعت کر رہے تھے ان کے علاوہ دیگر شورا حضرات سے اپنا سماعت کی اور مرسل بیشتر بھرہ تخیر پر اپنا سماعت کی اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لئے آپ کے روبرو حاضر آیا امید کرتا ہوں کہ آپ لگ مجھے بھی برداشت کر لیں گے تھوڑی تھوڑی کے لئے اس کے وعدی اٹھیے گا جس کو جہاں جانا ہے میں سمجھتا ہوں چلے گئے اب جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اللہ کے واسطے بیٹھے رہے ہیں تاکہ دو چار باتیں میری بھی آپ لوگ سنوے لیں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں میری بات اثر کر جائے آئیے آئیے سب سے پیشتر ہم اور آپ ملکر گفتشونی سے قبل بہتر مناسب نہیں معمولات اہل سلط کا ہشہ بارہا ہے ہم سب ملکر سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک مختار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا اور داتا مدسر مزمی تاہا و یاسین انیس الغریبین رحمت اللہ العالمین جان ایمان جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارکم درد پاک پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دروش شریف پڑھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو سننے والوں کے اوپر دروش شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے مسئلہ ہے یہ کیونکہ اللہ تفارق و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایہوالذین آمنو صلی اللہ علیہ یہ صلی اللہ کا لفظ آرڈر کے لئے آتا ہے تو اللہ نے قرآن میں آرڈر دیا کہ نبی پر دروش شریف پڑھو تو جب آپ سے کسی جلسے میں کہا جائے کہ آپ نبی پر دروش شریف پڑھو تو کم سے کم ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنا آپ کی اوپر واجب ہو جاتا ہے کوئی اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار بھی ہوگا ہاں اگر ایک ہی مجلس میں بار بار کہا جائے جیسے کہ آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں جتنے شورہ جتنے مقورد آ رہا ہیں دروش شریف پڑھو رہا ہے تو کم سے کم ایک بار پڑھنا واجب ہے اور بار کی ہر بار پڑھنا یہ مستحب ہے جتنا پڑھیں گے آپ کے صحاب میں اضافہ ہوتا رہے گا ایک مرتبہ چلے لگے دروش شریف پیش کریں آج جس چیز کو میں نے تقریر کا انوان بنایا ہے جو آج میرا ویلویبل ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں بردہ کی اہمیت سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ تقریر میں مین چیز کیا ہوتی ہے آپ کو سمجھنا پڑھیں کہ تقریر کی بنیاد اور بیس ہم کس چیز کی اوپر بیان کر رہے ہیں جب آپ نے اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کو تقریر بھی سمجھنا جائے گی تو میری تقریر کا انوان کیا ہے اسلام میں عورت کا مقام اور پردے کی اہمیت کیا ہے یہ میرا کوپی گا اب اس کو ذہن میں رکھیں دو چار باتیں آپ سمجھ کر لیں دیکھیں مذہب اسلام وہ آفہ کی مذہب ہے جس نے عورتوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو سماج میں جو عزت جو ردبہ جو بلندے عطا کیا آج تک دنیا کے نہ کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام عطا کیا نہ قیامت تک کوئی مذہب عورت کو مقام عطا کر سکتا ہے یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے کہ اس نے عورت کو بہت ہی بلند بالا مقام عطا کیا ہے عورت نے نہ ایسا ایسی کوئی بات آج تک سنی نہ قیامت تک سن پائے گی جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے ارشاد فرمائی میرے آقا نے ایسا نہیں کہ صرف ماں کو اہمیت بکشی میرے آقا نے ماں کے ساتھ بہنوں کو بھی عزت بکشی بیٹیوں کو بھی عزت بکشی ماں کا تو کہنا ہی کیا ہے بیویوں کو بھی عزت بکشی ہر ایک کا مقام اور مرتبہ ایک ایک کر کے میرے آقا نے واضح فرما دیا کہ اس کا مقام یہ ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو میرے آقا ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو اے میرے صحابہ سنو جس شخص کی چار بیٹیاں ہوں یا جس شخص کی چار بہنیں پہنے ہوں پھر وہ شخص ان چار بہنوں کی یا چار بیٹیوں کی بڑے بہترین انداز میں پرورش کرے ان کی اچھی تربیت کرے انہیں اسلامی تعلیمات سے آرافتہ پیراستہ کرے دین کی باتیں انہیں سکھائیں پھر اچھے گھرانے میں انہیں شادی دے دے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بروزی قیامت وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گے اس طرح مل کر داخل ہوں گے جیسے میرے دونوں املیاں ملی ہوئی ہیں جیسے میرے دونوں املیاں ملی ہوئی ہیں ایسے وہ شخص اور میں دونوں آپس میں مل کر جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئی عرض کے یا رسول اللہ جس کی تین بیٹیاں ہوں اس کے بارے بارے ارشاد ہوں میرے آقا تو رعوف و رحیم تھے میرے آقا تو رحمت عالم بل کے تشریف لائے میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو جس کی تین بیٹیاں ہوں اور وہ بھی اپنے بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے انہیں اسلامی تعلیمات دے اچھے گھران ایمان کے شادی کرا دے تو سنو وہ شخص بھی اسی مزدہ کا مستحق ہے کہ وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ایسا ہی داخل ہوگا جیسے میری دونوں املیاں ملی ہوئی ہیں ایک اور صحابی کھڑے ہوتے ہیں ارسکت ہے یا رسول اللہ اگر کسی کے دو بیٹی ہو اگر کسی کے دو بیٹی ہو تو وہ کیا آپ کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا میرے آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں سنو چار ہو چاہے تین ہو چاہے دو ہو چاہے ایک بیٹی ہو اگر اس کی بھی اچھے پرورش کرے گا اسلامی تعلیمات اسے دے گا اور اچھے گھران میں اس کی شادی کرا دے گا تو اللہ ایسا کریم ہے کہ اس شخص کو بھی ایک بیٹی والے کو بھی میرے ساتھ جنت میں ایسا داخل فرمائے گا جیسے میری دونوں اگلیاں ملی ہوئی ہیں یہ میرے مصطفیٰ کریم نے بیٹیوں کو مقام بکشی عزت بکشی آج ہم میں سے کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتے تو مو بنگلہ کا پانچ پانچ جاتا ہے ہوتا ہے کیا نہیں یہ جہالت ہے بہت سارے لوگ تو بہتیوں کو تانت دینا بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیشہ بیٹی ہی پیدا ہوتی ہے میرے دوستو لوگ فکر کرتے ہیں اگر گھر میں بچی پیدا ہو جاتی ہے لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ کیسے اس کے شادی کریں گے کہاں سے رشتہ آئے گا پیسہ سے انتظام ہوگا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں آج بچی پیدا ہوئی آج بیٹی پیدا ہوئی کل سے اس کے نام پر فکس ڈیپوزٹ کرا دیتے ہیں ارے بھائی کیوں اللہ کے ذات پر بھروسہ نہیں ہے کیا فکس ڈیپوزٹ پر بھروسہ ہے کہ میری بیٹی جب بیس سال کی ہوگی فکس ڈیپوزٹ تین بر ترن ہو جائے گا اتنا پیسہ آ جائے گا اس کے ہوں شادی کرا دیں گے فکس ڈیپوزٹ پر بھروسہ ہے اللہ کے ذات پر بھروسہ نہیں سنو گھبرانے کے بات نہیں ہے فکر کرنے کے بات نہیں ہے حدیث پاک سننا چاہتے ہیں بیٹیوں کے فضلت سننا چاہتے ہیں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے اس کا باب سوچتا ہے کب اس کا کیا کریں اس کا انتظام کیسے ہوگا ادھر بندہ سوچتا ہے ادھر میرا رب جبریل امین کو بھیج دیتا ہے جبریل امین تشریف لاتے ہیں کون جبریل امین سید المرائی کا تمام پرشنوں کے سردار جبریل امین وہ تشریف لاتے ہیں اور بچی کے سر کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے بچی کے باب سن تجھے رونے کے ضرورت نہیں ہے تجھے فچر کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ بیٹی تیری بیٹی ہے اللہ نے اسے رحمت پتا کر بھیجا اس کے معاملے میں میرا رب تیری مدد فرمائے گا بیٹی دینا رب کا کام ہے اسے اپنے کانے تک پہنچانا اس کے انتظامات کرنا یہ بھی میرا رب کا کرم ہے ارے اسے بیٹے بیٹے چلانے والے سنو اگر بیٹا رب کی نعمت ہے تو بیٹے رب کی رحمت ہے دونوں کوئی کسی سے کم نہیں ہے کسی کو چھوٹا نہ سمجھا جائے کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے بلکہ بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کی عزت زیادہ ہے زیادہ ہے کیونکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سنو جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس گھر میں روزانہ رب کی بارہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں روزانہ بارہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب ہم لوگ باہر سے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں بیک تلاشتے ہیں کہ اپا کیا لائے دادہ کیا لائے تلاشتے ہیں کی نہیں کہ کون سے کھانے پینے کا سامان ہے آج تو لے سکرکورے کا دور ہے پہلے بچے کھرکورے تلاشتے ہیں کہ دادہ لائے ہی دیکھیں ہوتا ہے نا تو یہ بالکل ہوتا ہے اور تحفہ لانے کا حکم بھی ہے کہ باہر سے آؤ تو تحفہ تائف لاؤ اپنے بیوی کے لئے لاؤ اپنے بچوں کے لئے لاؤ میرے آقان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بچوں کے باپ سنو باپ تم میرے آگے حکم لیتے ہیں سنو جب تم کبھی باہر سے آیا کرو کچھ تحفہ لائے کرو اور گھر میں جیسے تم داخل ہو اور دیکھو کہ بیٹا بھی بیٹھا ہے اور بیٹی بھی بیٹی ہے دونوں ساتھ میں بیٹھے ہیں میرے آقان ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو وہ تحفہ وہ کھانے پینے کی چیز سب سے پہلے تو بیٹی کو عطا کرو بیٹی سے زیادہ محمد کرو بیٹی سے زیادہ پیار کرو کیونکہ میرے آقان ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعہ تم منی یہ فاطمہ میری بیٹی فاطمہ تمام کائنات کے جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ میرے جسم کا ایک دکڑا ہے میرے آقان نے بیٹیوں کو عزت بخشی میرے آقان نے بیٹیوں کو عزت عطا کی تو ہم غلام محمد کو کیا چاہیے ہم بھی بیٹیوں کو عزت کریں ان کے وقار کا حیال کریں بیٹیوں کو میرے آقان نے ایسا مقام عطا کیا بیوی کبھی معاملہ سن دیجئے بیوی لوگ پرشان ہوتے ہوں گے خالی شریعت میں بیٹیوں کی عزت آئی ہے نبی پاک نے صرف بیٹیوں کے بارے میں حدیث حدیث فرمائے بیوی کے بارے میں کچھ نہیں ہے پیشے پیشے بیٹے بٹے سب سوچ رہے ہوں گے نا نا میرے آقان نے ہر ایک مقام کا لحاظ کیا ہے میرے آقا تو رحمت عالم بن کے آئے تھے نا ہر ایک کے لئے رحمت ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ کے راستے میں بہت صد کا خیرات کرتے ہیں بہت مال دولت اللہ کے راستے میں لٹاتے ہیں بہت صد کا خیرات کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل بھی چاہتا ہے کہ میں بھی صد کا خیرات کروں میرا دل بھی چاہتا ہے لیکن کیا کروں یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں میرے پاس مال دولت نہیں ہے کہ میں اللہ کے راہ پر خرچ کر سکوں یا رسول اللہ میری غریبی میری مجبوری بن گئی ہے میری غریبی میرا مزا لیتی ہے یا رسول اللہ شوق تو بہت ہے دل میں تمنہ تو بہت ہے کہ اللہ کے راہ میں میں بھی صد کا خیرات کروں لیکن یا رسول اللہ تنگ دستی ہے مفلسی ہے میں صدقہ نہیں کر سکتا یا رسول اللہ کوئی نسخہ انعیت ہو جائے کوئی نسخہ انعیت ہو جائے آپ لوگوں کے لئے سبحان اللہ کہی ہے آپ لوگوں کے لئے میرے آقا نے اشارت فرمایا اے میرے صحابے سن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سنو جاؤ حلال روزی کماؤ حلال روزی کماؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ اپنی بیوی کے موں میں جتنا حلال لکمہ ڈاؤ کماؤ گے اللہ تمہیں سخاوت کا درجہ اتا کر دے گا اللہ تمہیں سخی بنا دے گا بیوی کے موں میں حلال لکمہ ڈالنا حلال روزی کھلانا اللہ تو کتنا پسند ہے کہ اللہ اس بندے کو سخیہ سخاوت کا درجہ اتا فرما دیتا ہے تم میرے آقا نے ہر ایک کے مقام کا لحاظ کیا بیویوں کے مقام کا بھی لحاظ کیا بہنوں کے مقام کا بھی لحاظ کیا بیٹیوں کے مقام کا بھی لحاظ کیا اور ماں کے بارے میں تو کمال ہی کر دیا میرے آقا نے ماں کے بارے میں جو جملہ ارشاد فرمائے ہو تو گولڈن ورڈ ہے جو بیان سے باہر ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو سنو ماں پہلے دور جہالت میں بازاروں میں پیچھی جاتی تھی پہلے بیٹیوں کو عورتوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا پیدا ہوتے ہی انہیں زمین میں زندہ تفند کر دیا جاتا تھا ماں کے ساتھ بلسلوک کیا جاتا تھا سماج میں کوئی وقارمہ کا نہیں تھا کوئی عزت مہ کی نہیں تھی میرے آقا کے پیدا ہونے سے پہلے یہ سارے معاملات چل رہے تھے لیکن جب میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے میرے مصطفیٰ رحمتِ عالم بن کر دنیا میں تشریف لائے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو سنو جنت ساتھوں آسمان کے اوپر عرشی آزم کے قریب تھی جنت عرشی آزم کے قریب ساتھوں آسمان کے اوپر تھی لیکن میرے رب نے مجھے اختیار دیا تو میں نے جنت کو کھیج کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ لیا میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الجنتو تحت اقدام الامحات جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے اے لوگو سنو کوئی صوفی ہو کوئی حافظ ہو کاری ہو اگر اسے جنت تلاش کرنی ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھنا پڑے گا اگر جنت تلاش نہیں ہو اپنے وقت کا غواث ہو خطب ہو عبدال ہو خاجہ ہو کوئی بھی ہو اگر جنت کی تلاش ہے تو آؤ ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھ جاؤ میرے آقا نے ماں کے قدموں کے دھوان کو جنت کا راستہ بنا دیا ہے آج ہم جلسوں کے تلاش میں پڑے رہتے ہیں پیروں کے تلاش میں پڑے رہتے ہیں کہ چلو کہا کار پیر صحابہ آتے ہیں ان کے ہاتھ کو چوملے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ہم جنتی ہو جائیں گے ان کے پیر کو چوملے انہیں نظرانہ پیش کر دے تو ہم جنتی ہو جائیں گے علماء کی تلاش میں رہتے ہیں چلو پھولا جگہ پھولا جلسوں کے اتنے بڑے عالم آ رہے ہیں فلائٹ سے آ رہے ہیں اب تو ٹرین کا زمانہ نہیں رہا کم سے کم فلائٹ اب ان کا بس جلے روکٹ بھی مگو آنے اب یہ دور آ گیا ہے کہ اتنے بڑے عالم دین آ رہے ہیں چلو ان کی تستبوسی کر لیں ارے پیارے سنو قرآن میں کہیں پیر کیا اسی تعظیم نہیں آئی ہے جو ماں باپ کے بارے میں آیا ہے قرآن نے کہیں کسی عالم کو شان بیان نہیں کیا ہے جو ماں باپ کے بارے میں بیان آیا ہے قرآن میں اٹھاؤ پندرویں بارے کو دیکھو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا ماں باپ کی شان تو یہ شان ہوتی ہے کہ تم انہیں اُفُو تک نہ کہو جھڑک کر ان سے بات تک نہ کہو یہ شان کسی پیر کے نہیں آئی ہے کسی عالم کے دین کے نہیں آئی ہے اگر کسی کے بارے میں قرآن نے کہا ہے اللہ نے حکم دیا ہے تو ماں باپ کے بارے میں ہوتی ہے تم علماء کے دست بوسی کو جنت کا پروانہ سمجھتے ہو جنت تو تمہارے گھر پر رکھی ہوئی ہے جنت کا دروازہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اپنے ماں کے قدم کو کبھی بوسا بھی دیا کرو کبھی بوسا بھی دیا کرو کبھی یہ توفیق تو نہیں ہوتی ہے ہم بڑے بڑے لوگوں کو تلاشتے ہیں ارے سب سے بڑا تمہارے سامنے جس شخص سے اس کے باپ ماں راضی اس شخص سے اللہ بھی راضی اور جس شخص سے اس کے باپ ماں ناراض اس سے اللہ بھی ناراض یہ ماں باپ کی شان ہے یہ ماں باپ کا مقام اور مرتبہ ہے ہم علماء پر ہم آنے والے مہمانوں پر پیسہ بخشش کے طور پر لٹاتے ہیں کر سکتے ہیں انعام دینا نبی پاک کی سننا تک کیجئے لیکن اپنے بڑی ماں کا بھی خیال کیجئے ہم بڑی ماں کے لیے پانچ بھائی ہے تو پانچ حصہ لگا دیتے ہیں ایک ماں یہاں کھائی گی ایک ماں وہاں کھائی گی شرم نہیں آتی ہے اپنے پیسوں کو پیجا یہاں یہاں برباد کرتے ہو شراب کڑڑے میں پیسہ برباد کرتے ہو چوئے کڑڑے میں پیسہ برباد کرتے ہو اس کی تمہیں فکر نہیں ہوتی ہے لیکن جہاں ماں کے کھانے کی باری آ جاتی ہے نہیں یہ تو میرا مہینہ نہیں یہ پھولا بیٹا کھلائے گا ماں کو کھلانے میں ماں کو کھلانے میں تنگی دکھاتے ہو ارے ماں کے عزمت کے بارے میں سوچو تو صحیح تمہاری پرورش کیسے کی ہے اس نے وہ ماں جو خود بھوکا رہی ہے لیکن تمہیں ہمیشہ بھرپیٹ رکھی ہے وہ ماں جو تھنڈی کے سخت موسم میں تمہارے پیشاپ کے اوپر خود تو سو گئی ہے لیکن تمہیں اپنے کلیجے سے لگا کر سوئی ہے وہ ماں جو اپنے ساری خوشیوں کو تمہارے ایک مسکان کے لئے قرمان کر دی ہے آج وہ ماں جب پوڑی ہو جاتی ہے وہ ماں جب ضعیفی کے عالم میں آ جاتی ہے تم اس کے احسانات کو فراموش کر دیے ہو تم نبی پاک کے فرمان کو بھول گئے ہو ادھر تم کہتے ہو کہ ہم غلام مصطفی ہیں ہم غلام خاجہ ہیں غلام غوث ہیں ہرگز تم غلام غوث نہیں بن سکتے جب تک اپنے ماں کے غلام نہیں بن جاتے نہ تم غلام غوث با سکتے ہو نہ غلام رسول اللہ بن سکتے ہو مارے رسالت عظمتِ مصفہ عظمتِ مصفہ عظمتِ والی لین ماں کی عظمت زندہ باروں میری ماں میری بہنوں اپنے مقام کو سمجھو میرے آقا نے ہمارے اسلام نے آپ کو کتنا ہنچہ مقام اتا کیا بہت پیاری روایت سوارا رہا ہوں میرے آقا نے ہمارے اسلام نے آپ کی عظمت کو کتنا بلندوبارہ جو زرف کو سمجھو اپنے اسٹیٹس کو سمجھو اسٹیٹس کو سمجھو نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت حملہ ہوتی ہے پریگننسی حمل کی حالت حملہ ہوتی ہے پیٹ میں بچہ آ جاتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو ایک شخش جو تلوار لے کر میدان جنگ میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے ایک شخش جو تلوار لے کر اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے جہاد کرتا ہے اس کو جتنا سواب اتنا ہی سواب اس عورت کو ملتا ہے جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہوتا ہے ایک حملہ عورت کا مقام میرے نبی نبی نہ اتنا اچھا کر دیا جو سواب راہ خدا میں جنگ کر کروالے مجاہیت کا ملتا ہے اتنا ہی سواب ایک حملہ عورت کو ملتا ہے یہاں تک کہ میرے آقا دوسرے مقام پر اشارت فرماتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ہوتے کسی عورت کا انتقال ہو جائے کان کھول کر سنو آج لوگ ایسی عورت کو منحوس سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بچہ اس کو کھا گیا ہے معذر اللہ رب العالمین بچہ پیدا ہوتے اگر کسی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورتیں کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے معذر اللہ سنو وہ منحوس نہیں ہے میرے آقا اشارت فرماتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہوتے اگر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ اس عورت کو شہید کا درجہ آتا فرما دیتا ہے شہادت کا درجہ میرا رب اسے آتا فرما دیتا ہے اتنی عظیم نے کی میری ماں میری بہنوں اپنے مقام کو سمجھو اس شریعت اسلامیہ نے کتنا بلند وعالم مقام اتا کیا لگے آج اس فیشن کے دور میں کچھ پیسوں کے لالش میں عورتوں نے بیٹیوں نے اپنی عزت اور عقار آج جدھر دیکھو بڑے بڑے پوشٹروں میں عورتوں کی تصویر بڑے بسکٹ کے پیکٹس پر سابون پر جہاں دیکھو عورتوں کی تصویر کیوں لوگوں کو ایٹرکٹ کرنے کے لیے اپنے طرح مائل کرنے کے لیے ائرپورٹ پہ ائرہوشٹ دیکھو تو لیڈیز ہیں کال سنٹر پہ دیکھو تو لیڈیز ہیں ائیسی ائیسی جگہ پر لیڈیز ہیں اس کا عقمان ایٹر پر بیٹھنا کیا بہت اچھی ہے بڑے بڑے پینہ روپے آپ کی تصویر آنا اور سارے لوگوں کا آپ کی طرف بن نگاہی کرنا کیا اچھی بات ہے تم نے اپنی عزت کو خود گوا دیا تم نے اپنی عزت کو خود برباد کر دیا عزت کس چیز کا نام ہے عزت ریپورٹشن کیا ہے سنو سیدہ تیبہ تاہیرہ نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ ارشاد فرماتی ہیں میں رسول اللہ کے بارکہ میں حاضر ہوئی اور اس کے یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں دوسری عورت کو بتا سکوں ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے ذریعے سے کوئی عورت کوئی بندی اللہ کا قرب حاصل کر لے اللہ کے ولیہ بن جائے کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ سنو اے فاطمہ سنو وہ نسخہ یہ ہے کہ جو عورت جتنا زیادہ گھر کے اندر رہے گی وہ اللہ کا اتنا ہی قرب حاصل کرے گی وہ اللہ کے اتنا ہی قریب ہوگی اور جو عورت سجدھج کر جتنا بازار میں گھومے گی وہ اللہ کے رحمت سے اتنی دور ہو جائے گی وہ اللہ کے رحمت سے اتنی دور ہو جائے گی علماء ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں مسئلہ بھی سنتے چلو جلسوں میں آنے کا مقصد صرف لچھدار تقریر اور ناتیہ مشاعرہ سنو مقصود نہیں ہے مسائل بھی سکھ جایا کرو مسئلہ یہ ہے عورتوں اسی چیز کو لے کر نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ عورت جتنا زیادہ گھر کے اندر رہے گی وہ اتنا ہی اللہ کے قریب رہے گی مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا آنگن میں نماز پڑھنا آنگن میں نماز پڑھنا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ ہال میں نماز پڑے آنگر میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے ہال میں نماز پڑے پھر فرماتے ہیں کہ گھر کے ہال سے بہتر ہے کہ اپنے پرسنل کمرے کے اندر کسی کونے میں نماز پڑے تو جب نماز کی حالت میں بہتر طریقہ یہ بتایا گیا کہ عورت بلکل کمرے کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت کرے تو عام حالت میں یہ کہاں جائز ہوگا کہ عورت بازاروں میں خوبے عورت بازاروں کی زینت بنے لوگوں کے بدلگاہی کا سامان بنے ہرگز نہیں میرے بہنوں اپنے مقام کو سمجھو اپنے عزت وقار کو سمجھو نبی نے تمہیں عزت بخشی ہے تم فاطمہ کی لیٹی ہو تم عائشہ کی لیٹی ہو تمہارا نام تو عائشہ ہے لیکن تمہارا کام عائشہ جیسا نہیں ہے تمہارا نام تو فاطمہ ہے لیکن تمہارا کام فاطمہ جیسا نہیں ہے دنیا کے ہیرو ہیرو موڈلز کو فالو کرو چھوڑ دو اگر کسی کی پیروی کرنا ہے آج بچیاں آج بچے دنیا کے ہیرو ہیرو کو فالو کرتے ہیں نہ 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 سنو اگر کس کی پیر بھی کرنا ہے کسی کو فالو کرنا ہے تو نبی کی بیٹے سیدہ فاطمہ کو فالو کرو نبی کا نواز آئی ماہ حسین کو فالو کرو تمہاری زندگی وہاں بھی کامیاب ہو جائے گی پردہ کی اہمیت کیا ہے ایک محفیل میں کچھ لوگ بیٹھ کر بات کر رہے تھے آج پردہ بھی سمات میں کئی طرح کا بن چکا ہے نا بھرخہ جس کو بولتے ہیں توپی والا بھرخہ بگٹ توپی والا محفیل میں کچھ لوگ بیٹھے تھے یہ بات چل رہے تھے کہ کس قسم کا ہجاب کون سب بہتر ہے یہ بات چل رہی تھے کوئی کچھ کہہ رہا کہ یہ بہتر ہے کوئی کچھ کہہ رہا کہ یہ بہتر ہے ایک بزرگ پر بیٹھے ہوئے تھے پورے آدھی آدھی ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ بھی کچھ کہہ دیجئے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب باتیں تو مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کیا کہہ رہے ہو اور نہ ہی میں قرآن و حدیث جانتا ہوں میں تو کم علم کم پڑھا لکھا دیمی ہوں لوگوں نے کہا پھر بھی آپ کچھ کہہ دیجئے تاکہ ہمارے لئے نصیحت کا سامان ہو جائے اس بزرگ نے کہا کہ سنو میں قرآن جانتا میں حدیث نہیں سمجھ پاتا میں بہت کم علم آدمی ہوں لیکن اتنا جانتا ہوں کہ ہجاب اور برخہ ضروری ہے اتنا جانتا ہوں کہ پردہ ہجاب ضروری ہے لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ہجاب ضروری ہے اس بزرگ آدمی نے کہا بڑے آدمی نے کہا کس میں تاجب کی کیا بات ہے یہ تو میرا چار سال کا چھوٹا سا پوتا بھی بتا دے گا کہ ہجاب کیوں ضروری ہے سبحان اللہ تعالیٰ چھوٹا پوتا بھی بتا دے گا کہ ہجاب کیوں ضروری ہے لوگوں نے اور تاجب سے پوچھا وہ کیسے کہنے لگے کہ اگر میں دو چوکلٹ خرید کر لاؤں دو چوکلٹ ایک چوکلٹ کرنا کاغذ اتار دوں تو ظاہر اسے بات ہے کاغذ اتارنے کے بعد اس چوکلٹ پر مکھیاں بیٹھیں گے دھول گرد گوار بھی پڑیں گے اب اگر اس کاغذ اترے ہوئے چوکلٹ کو میں اپنے چار سال کے چھوٹے سے پوتے کو دے دوں یقیناً اسے وہ قبول نہیں کرے گا اسے نہیں کھائے گا وہ یہی کھائے گا اس پر تو مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس پر تو دھول گرد گوار پڑے ہوئے ہیں وہ یقیناً نہیں کھائے گا لیکن جس چوکلٹ پر ریپر لگا ہوا ہے کاغذ لگا ہوا ہے جب اسے دیں گے تو آرام سے بچہ لے بھی لے گا اور کھا بھی لے گا تو بلا تشبیر تمثیل مجھے کہلے نے دیا جائے کہ جب ایک چوکلٹ کا کاغذ اتر جائے تو اسے چھوٹا سا بچہ بھی قبول نہ کریں تو جس عورت کا پردہ اتار جائے اسے کون قبول کر سکتا ہے پتا چلا کہ جب تک عورت پردے میں رہتی ہے اس کی عزت اور عبری کے حفاظت ہوتی رہتی ہے اور جب عورت پردے سے باہر آ جاتی ہے وہ سرعام بے عزت ہو کر رہ جاتی ہے نہ اس کی دنیا میں کوئی عزت رہیتی ہے نہ آخرت میں کوئی عزت ہوتی ہے عورتوں کو ہمیشہ پردے میں رہنے کا اسی لئے حکم دیا گیا ایک بات سوچو نا کومن سنس کومن سنس یہ ہے کہ پردے کے اندر سیفٹی کے اندر کس چیز کو رکھا جاتا ہے جو چیز سپیشل ہوتی ہے محترم ہوتی ہے جو بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پردے میں رکھتے ہیں نا عورتوں کا پوشی اپنے زیورہ تاکا چھپا کے رکھی ہیں کوئی زمین خود کے رکھتا ہے کوئی ساتھ لوکر کے اندر رکھتا ہے کسی کے اپنے بہت زیادہ سونا ہوتا ہے تو بینک کے لوکر میں رکھاتے ہیں کسی کا پردہ فاشنا ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں رکھتے ہیں کیونکہ سونا بہت قیمتی چیز ہے سونا بہت قیمتی چیز ہے تو ہم اس کو ساتھ تجوریوں کے اندر رکھتے ہیں پردہ در پردہ رکھتے ہیں اور آگے دیکھو سائنس کی کتاب کو آپ نے دیکھا ہوگا кус نہیں 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 میرے دوستوں آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی سائنس کی کتاب کو گلاف کے اندر رکھ رہا ہے کوئی حساب کی کتاب کو گلاف کے اندر رکھ رہا ہے کوئی اتحاد دول کے کتاب کو گلاف کے اندر رکھ رہا ہے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا جب بھی دیکھا ہوگا اللہ کے مکندس کلام قرآن مجید کو گلاف کے اندر دیکھا ہوگا جب بھی دیکھا ہوگا کیوں؟ کیونکہ قرآن اللہ کی لا جواب کتاب ہے وہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کو عام کتابوں سے ہٹ کر گلاف کے اندر رکھا جاتا ہے ایک گھر جو آدمی لاکھ دو لاکھ پندرہ پیس لاکھ دو چار کروڑ بلکہ عرب روپیہ خرش کر کے بناتا ہے تب بھی اس کے اوپر گلاب نہیں ڈالتا ہے تب بھی اس کے اوپر چادر نہیں ڈالتا ہے لیکن اللہ کی شان دیکھو وہ بیت اللہ شریف وہ خانہ کعبہ اتنا معزوز ہے اس کے اوپر ہمیشہ گلاب پڑا رہتا ہے تو پتا چلا کہ جو چیزیں محترم ہوتی ہیں جو چیزیں عزت والی ہوتی ہیں عظیم و شان ہوتی ہیں اس کو گلاب نہ رکھا جاتا ہے اسے پردے میں رکھا جاتا ہے عورتوں کو اسلام نے اتنا بلند بالا مقام ادا کیا ہے کہ میری نبی نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو پردے میں رکھا جائے یہ عورتوں کا تقدس ہے ان کی عزت ہے ان کی عابروں کی حفاظتی اور سلامتی اسی میں ہے کہ انہیں پردہ میں رکھا جائے میرے آگر ارشاد فرمایا کہ سنو اچھا لگ رہا ہے بند کر دیں اللہ اچھا لگ رہا ہے اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم سیدنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم اس کے شوہر کے لئے جہنم میں ایک گھر بنائے گا اور مرنے کے بعد اس کا شہر جہنم میں جلایا جائے گا گناہ آپ کی بیوی کر رہی ہے سزا شوہروں کو دیا جا رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ قرآن نے کہا یہ شوہر یہ مرد بیویوں پر حاکم ہوتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کا سب سے پہلے سمحالے اپنی بیویوں کے پردے کا لحاظ کریں کیونکہ جو شوہر اپنی بیوی کو پردے پر نہیں رکھ سکتا وہ شریعت کا پاس کا لحاظ کیا کرے گا اسی لئے جب کسی کی بیوی راستے سے بھڑکتی ہے تو گناہ اس کے شوہر کو ملتا ہے اور ہر قدم کے بدلے جہنم میں ایک اس کے لئے گھر تیار ہو جاتا ہے اللہ کی پناہ اگر آپ ایسے عذاب سے ایسے مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرو اپنی بیویوں پر پردہ ڈالو تی بیویوں پر تو پردہ ہے بیویوں پر پردہ نہیں افسوس کی بات تو یہی ہے تی بیویوں کی عزت تو کرتے ہو تی بیویوں کی عزت تو کرتے ہو بیویوں کی عزت تو عبرو کا لحاظ نہیں ہے مارکٹ میں گھومتے ہوئے کوئی آپ کی بیوی پر بوری نگاہ ڈال دے تو آپ کو کتنا برا لگے گا بھیڑ بھار میں ٹچ ہو جائے تو آپ کو کتنا برا لگے گا لیکن آپ کئیسے شوہر ہیں آپ کا دل کئیسے گوارہ کرتا ہے کیا آپ بے پردہ اپنی بیوی کو مارکٹ میں لے کر بھوم رہے ہو اور کتنے طرح کے لوگ گندی نگاہ آپ کی بیوی پر ڈال رہے ہیں اس کی آپ کو ذرہ برابہ پروا نہیں ہے احساس مر چکا ہے کیا احساسے ذمہ داری کا خیال تک نہیں ہے کیا کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو وہ بیوی آپ کی ہے اس کا چہرہ اس کا حسن و زمجمال اس کے زیورات اس کو دیکھنا اس کے سارے کام آپ کے لئے حلال کیا گیا ہے کسی اور کے لئے حلال نہیں کیا گیا اپنی بیویوں کو پردے میں رکھو رسول اللہ کے سنت پر عمل کرو لیکن آپ کا گھر خوشحال ہو جائے خوشحال یہ آپ کے گھر میں آ جائے گی لیکن جس گھر میں بے پردگی ہوگی رسول اللہ کے فرامین کے نافرمانی ہوگی اس گھر میں خوشحالی کا لیکن نہیں آسکتی آج ایک بہت بڑا طبقہ ایک بہت بڑی پریشانی بہت بڑی پریشانی کتنے باپ کو کتنے بھائی کو کتنے ماں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ تکیے پر مو چھپا کر روتے ہیں تکیے پر مو چھپا کر روتے ہیں کیوں روتے ہیں بیٹی بھاگ 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 کالیج آفیر اسکول میں آج سیکس ایٹ سیون نائن کے بچے ہوتے ہیں ہیتنے کیا عمر ہوتے ہیں بتائیے بارہ تیرہ سال کے عیج ہوتی ہیں پیار ہو جاتا ہم کو لب ہو جاتا ہم کو مازل رب العالمین تو ایسی نوبت بھی آتی ہے کہ بھاگ بھاگ کر رواز شروع ہو گیا ہے کتنے باپ ایسا دکیے پر مو چھپا کر روتے ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹیوں کا ایڈمیشن اسکول میں کل کرائے تھے تو لوگ یہی بولتے ہیں کہ مجھے اپنے بچیوں پر بھروسہ تھا مجھے اپنے بچی پر اعتبار تھا بھروسہ تھا تو میں نے ایڈمیشن کرا دیا تھا حضرت جنت بغدادی رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہنے لگا اور کہنے لگا یا سلطان المشایق میری بچی میری بچی عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسہ کسی اسکول میں داخل ہونا چاہتی ہے اور مجھے اپنے بچی پر پورا بھروسہ ہے اس شخص نے کیا کہا مجھے اپنے بچی پر پورا بھروسہ ہے پورا اعتماد ہے کہ آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے بچی کو کسی مدرسہ میں داخل کرا دوں حضرت جنت بغدادی رضی اللہ عنہ نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور کہنے لگا اے شک تو ظالم ہے جو باپ یہ کہتا ہے کہ میری بیٹی پر مجھے اعتبار ہے وہ باپ اپنی بیٹی پر ظلم کرتا ہے جو بھائی یہ کہتا ہے میری بہن پر مجھے اعتبار ہے وہ بھائی اپنے بہن پر ظلم کر رہا ہے حضرت جنت بغدادی نے فرمایا اے شکس سن تم اعتبار کی بات کرتے ہو تم بھروسے کی بات کرتے ہو کیا رسول اللہ کو اپنی بیبیوں پر بھروسہ نہیں تھا کیا رسول اللہ کو اپنی بیبیوں پر بھروسہ نہیں تھا حضرت عائشہ حضرت سعودہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہنہ جو نبی پاک کی بیویاں ہیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک نابینہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مبدوم رضی اللہ عنہنہ حضرت ہوتے ہیں جیسے قریب تشیف لائے نبی پاک نے اپنے بیویوں کو حکم دیا اے بیویوں پردہ کرو نبی پاک نے کیا حکم دیا کہو اے بیویوں پردہ کرو نبی پاک نے کیا حکم دیا کہو اے بیویوں پردہ کرو بیویوں نے پوچھے یا رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا صحابی ہیں پھر وہ تو ہمیں دیکھ نہیں پائیں گے تو پردہ کس لیے ہے رسول اللہ مسکرائے اور جواب ارشاد شرمایا عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو اندھی نہیں ہو تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو پردہ کرو تو میرے نبی کو اپنی بیویوں پر اعتبار کا نہیں تھا اپنی بیویوں پر بھروسہ تھا لیکن امت کی تعلیم کے لیے کہ جس طریقے سے ایک مرد کے لیے عورت کو دیکھنا ناجائز و حرام ہے اسی طریقے سے ایک عورت کے لیے بھی ایک اجنبی مرد کے طرف نگاہ کرنا ناجائز و حرام ہے بلکل دونوں طرف سے کوئی یہ نہ سوچے کہ صرف عورت کو دیکھنا ناجائز و حرام ہے نہ جس طریقے سے مرد کے لیے اجنبی عورت کو دیکھنا ناجائز و حرام ہے ایسے عورت کے لیے بھی اجنبی مرد کے درم دیکھنا ناجائز و حرام ہے حضرت جنید بگزادی نے فرمایا کہ میرے نبی کو بھی اعتبار تھا میرے نبی کو بھی بھروسہ تھا اور تم اعتبار کی بات کرتے ہو اعتبار کی بات کرتے ہو بہت پیاری روائے سنتے چلو حضرت جنید بگزادی فرماتے ہیں کہ تم کس اعتبار کی بات کرتے ہو اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پڑھانے والا اگر پڑھانے والا حسن بسری جیسے شخصیت ہو جنہوں نے مولا علی کے صحبت میں زندگی گزاری ہے اگر پڑھانے والا حسن بسری جیسے متع کی پریزگار انسان ہو جس نے مولا علی کے صحبت میں زندگی گزاری ہے اور پڑھنے والی رابیہ بسریہ ہو جس کے دعا سے اللہ نے مردہ اوٹ کا زندہ کر دیا اور پڑھائے جانی والی کتاب بیچ میں قرآن مقدس رکھا ہوا ہو تب بھی جنید بگزادی اس لیے اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کو پڑھائے اور اجنبی عورت اجنبی مرد سے پڑھے کتاب میں اس کی اجازت نہیں دیتا ہے تو ذرا غور تو کرو ذرا سوچو تو صحیح آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی بچیوں پر اعتبار ہے اور کھلے سانٹ کی طرح چھوڑ دیتے ہیں جاؤ والے جاؤ یونیورسلی جاؤ اسکول جاؤ نہ پردے کا لحاظ نہ کوئی تعلیمات نہ کوئی اسلامی کی ایڈیوکیشن کچھ بھی نہیں صرف اعتبار کر کے چھوڑ دیتے ہیں ارے حضرت جونید مدادی کا فرمان پر غور کرو حسانہ بسنی جیسے بزرک شخصیت ہو اللہ کے ولی ہو وہ پڑھائیں اور پڑھنے والی رابیہ بسنیے جیسے اللہ کے ولیہ ہو تب بھی پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے اس قدر پردے کا سخت حکم ہماری شریعت میں ہے لیکن آج ہم نے ایک چیزوں کا فراموش کر دیا پر ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے کہنا تو مناسب نہیں ہے لیکن ڈاکٹر انجینئر بنتی بعد میں ہے کھر سے فرار ہوتی ہے پہلے اور باپ ماں کے ایسے مو پر کالی کھوتی ہے کہ تا زندگی اس کی سیاہی اس کا کالا پر ختم نہیں ہوتا ہے خدا کے واسے بچیوں کو اسکول میں پڑھائیے لیکن بچپن سے ان کی تربیت کو ایسی کی گئی ہے بچپن سے ان کو رسول اللہ کی حدیثیں بتائیے ان کی پرورش پر نہش پر ہو اس انداز پر ہو کہ ان کے دلوں میں ہمیشہ خوف خدا ہو اسکول بھی جائے تو اس کے دل میں نبی کی محبت ہو اس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو وہ کالیج بھی جائے تو اس کے سامنے اپنے باپ ماں کی عزت ہو وہ کوئی بھی کام کرے اس کے دل میں خدا کا خوف ہو جب دل میں خوف خدا ہوگا تو بچی وہ بیٹی کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے پہلے دس بار ضرور سوچے گی اس لئے شٹارٹنگ سے ہی بچپنا سے ہی اپنے بچیوں کو اسلامی تعلیمات دیجئے خوف خدا انہیں سکھائیے انہیں بتائیے اور اللہ کے اس کے رسول کے فرامن کو بتائیے تب جا کر وہ بچی اعتبار کے لائک ہوگی فروسے کے لائک ہوگی حضرت مولاء کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تمام صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا تمام صحابہ ایک سے ایک صحابہ اجلہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک نے ارشاد فرمایا خیر النساء کون ہے کیا فرمایا خیر النساء سب سے بہترین عورت کون ہیں بہترین عورت تمام لوگ تمام صحابہ ایک دوسرے کا شہرہ دیکھنے لگے کہ بہترین عورت کون ہو سکتی ہے صدی کے اکبر سے لے کے فاروق اورعظم تک فاروق کے عظم سے لے کے عثمان غنی تک عثمان غنی سے لے کے مولا علی تک مولا علی سے لے کے بلال حبشی تک بلال حبشی صلی اللہ علیہ وسلم فارسی تک تمام وجلہ صحابہ اگرام بیٹھے ہوئے تھے سب ایک دوسرے کا موت آکنے لگے کہ بہترین نوران ہو سکتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ہائٹ تھوڑی کم تھی میں ناٹا کت کا تھا میں فوراں پیچھے بائٹا تھا میں پیچھے زکھسکا اور اپنے کھر میں چلا گیا حضرت علی فرماتے ہیں میں پیچھے زکھسکا اور اپنے کھر میں چلا گیا اور جانے کے بعد حضرت فاطمہ زہرہ کے پاس حاضر ہوا اور کہا اے فاطمہ اے فاطمہ تمہارے بابا نے ایک سوال پوچھا ہے اس سوال کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا ہے تو دے دو حضرت فاطمہ نے پوچھا سوال کیا ہے سوال کیجئے حضرت علی نے پوچھا تمہارے بابا نے پوچھا کہ خیر نسا کون ہے سب سے بہترین عورت کون ہے سب سے بہترین عورت کون ہے حضرت فاطمہ زہرہ فرماتی ہیں یہ تو بہت آسان ہے اس کا جواب تو کوئی بھی دے دے گا حضرت علی فرماتے ہیں کیا کوئی بھی دے دے گا کوئی بھی دے پا رہا ہے حضرت فاطمہ فرماتے ہیں اے علی سنو سب سے بہترین عورت خیر نسا وہ ہے جو ہمیشہ اجنابی مردوں کو اجنابی مردوں کے نگاہوں سے خود محفوظ رہتی ہے نہ خود اجنابی مرد کو دیکھتی ہے نہ کوئی اجنابی مرد مرد عورت کو دیکھتا ہے سب سے بہترین عورتی ہے حضرت علی فرماتے ہیں جیسے مجھے جواب ملا میں فوراں مجلس میں آ گیا ابھی رسول اللہ کے مجلس محفوظ چل ہی رہی تھی رسول اللہ اسی سوال کو ریپیٹ کر رہے تھے میں نے پیچھ سا ہاتھ اٹھایا کہ یا رسول اللہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم ہے رسول اللہ نے فرمایا کہو کیا جواب ہے حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ خیرون جیسا سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو کسی اجنابی مرد کو دیکھتی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اجنابی مرد اس عورت کو دیکھتا ہو سب سے بہترین عورت وہ ہے جواب سننے کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم ساروں قطعہ رہنے لگے آپ کے آنکھوں سے عشق بار جاری ہو جاتے ہیں اور کونے لگے اے مولا اے علی کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے کریشی کا ٹکڑا ہے لوگوں نے کہ کیا معاملہ ہے جواب علی نے دیا ہے جواب علی نے دیا ہے اور تعریف فاطمہ کی ہو رہی ہے کیا معاملہ ہے حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے لوگو سنو سنو جواب اگرچہ میری زبان سن کر رہی ہے لیکن حقیقتا جواب فاطمہ زہرا کا ہے جواب اس کا ہے زبان میری ہے کہنے والا راوی میں ہوں لیکن زبان سیدہ فاطمہ ظہرہ کیوں کہ یہ فاطمہ وہی فاطمہ ہے جن کی پرورش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد مبارک سے کیا ہے جس کی پرورش رسول گرمی کے آگن میں ہوتی ہے تو رسول اللہ کے آگن میں جس عورت کے پرورش ہو وہ فاطمہ ظہرہ بنتی ہے رسول اللہ کے آگن میں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق جس عورت کے پرورش ہوتی ہے کہیں وہ خوص اعظم کی ماں بنتی ہے کہیں خاجہ اجمیری کی ماں بنتی ہے کہیں سرکار مجاہد ملت کی ماں بنتی ہے تو عورتوں کی پرورش بیٹیوں کی پرورش رسول اللہ کے سنت کے مطابق اگر کریں گے تو آج بھی مائیں وہ اسے نیک اور پارسہ بس لکتی ہے جن کے کوک سے خوص اعظم کا غلام جیسے بچہ پائدہ ہو سکتا ہے خاجہ اجمیری کا غلام جیسے بچہ پائدہ ہو سکتا ہے ضرورت اس بات کی ہے یہ ماں کی پرورش بچوں کی پرورش اسلامی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے زاروں کے تاں رونے لگے اپنے گھر میں ترشیف لے گئے آنسو ہے کہ تھم تھم مولا علی فوراں گھر میں ترشیف لاتے ہیں اور کہنے لگے اے فاطمہ اے فاطمہ رسول اللہ زاروں قرار رو رہے ہیں ان کے آنسو ہے کہ تھمتے ہی نہیں چلو زرہ چل کے دیکھتے ہیں کیا ماجرہ ہے کیا ماملہ ہے حضرت فاطمہ سہرہ فوراں ایک چادر اڑتی ہیں اور حضرت علی کے ساتھ رسول اللہ کے پاس حضر ہو جاتی ہیں جا کر کیا دیکھا کیا دیکھا کہ رسول اللہ زاروں قرار رو رہے ہیں سیدہ یہ کائنات سیدہ فاطمہ سہرہ اپنے دست مبارک کو رسول اللہ کے شانے پر رکھتی ہیں بیٹی کے ہاتھ کے تھنڈا کر رسول اللہ کو محسوس ہوئی رسول اللہ سے حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ابباجان آپ کیوں رو رہے ہیں کون سی چیز آپ کو رولا رہی ہے آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے آپ تو مالک مختار ہیں اللہ نے تو آپ کو دونوں جہان کی کنجیاں عطا کر دی یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے رسول اللہ ہمارے غمخار نبی امتی کا کس قدر خیال کرتے تھے ذرا سوچو میرے رسول میرے نبی اپنے غم میں اپنے تکلیف میں نہیں رو رہے تھے وہ تو ہم امت کے گناہ کو یاد کر کر رو رہے تھے میرے رسول ارشاد شرمات ہیں اے فاطمہ سنو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کل رات مجھے خواب دکھایا گیا کل رات مجھے خواب دکھایا گیا میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں جن کو فرشتے سر کے بال پکڑ کر لٹکائے ہوئے ہیں اور تھوڑے سوڑے سمارا جا رہا ہے اللہ اکبر رسول اللہ فرماتے ہیں اے فاطمہ کل رات مجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جن کو سر کے بال پکڑ کر لٹکایا گیا ہے اور فرشتے تھوڑے سر ان عورتوں کو مار رہے ہیں سیدہ فاطمہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کس گناہ کی وجہ سے ان عورتوں نے کون سا گناہ ایسا کر دیا کہ ان کو انتنی بڑی صدا مل رہی ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اے فاطمہ ان عورتوں کا قصور یہ تھا ان بیٹیوں کا ان بچوں کا قصور یہ تھا کیونکہ دنیا میں سر میں بارک اور پتلا دوپٹا اڑا کرتی تھی آج اس کا وبال یہ ہوا کہ انہیں پرشتے سر کے بال پر لٹکائے ہوئے ہیں اور انہیں ہتھوڑے سے مارا جا رہا ہے تو سر کے بال سر پر اگر بارک دوپٹا ہو تو اس کا عذاب اتنا بڑا پڑا اور جس کے سر پر دوپٹا ہی نہ ہو جس کے سر پر دوپٹا ہی نہ ہو بلکہ ماذا اللہ سر تو بہت دور کی بات ہے آج تو عورتوں میں فیشن چلا ہے کہ گلے پر تک دوپٹا نہیں رہتا ہے اپنی عزت کا کچھ تو خیال کرو نبی پاکیس حدیث کا ملاحظہ کرو کہ صرف سر پر بارک دوپٹا ہو لی تھی تو اتنی سخت سزا انہیں دی جا رہی ہے تو جن عورتوں کے سر پر دوپٹا رہتا ہی نہیں جو بازاروں میں بگر دوپٹا کے گھومتی ہے اپنے بال دکھاتی ہیں اپنے آرائش و زبائش کے نمائش کرتی ہیں جن کے بے پردگی کا حال یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ایک عزتدار گھرانے کا ہر آدمی شرمہ جائے ان کے لیے اللہ کا عذاب کس قدر سخت ہوگا اس کا آپ اندازت نہیں لگا سکتے ارے یہ تو بے پردگی بہت بڑی بات ہے نماز کے اندر اگر اتنا بارک دوپٹا کوئی عورت اوڑ لے جس سے اس کے بال کی سیاہی اس کے بال کی شائننگ چمک دکھائی گئے لگے اتنا بارک دوپٹا ہو تو اس سے نماز نہیں ہوگی اس سے نماز نہیں ہوگی تو اتنا بارک دوپٹا سے جب نماز نہیں ہوگی تو بارک دوپٹا سر پہ رکھنا جائز کیسے ہو سکتا ہے اور جن عورتوں کے سر پہ دوپٹا رہتا ہی نہیں کیا حال ہے بتائیے ہمارے سماج کا معاشرہ کا سکول ٹائم میں کبھی نکل گیا آپ دیکھئے سکول ٹائم میں دس بجے قریب کبھی آپ راستے پہ نکل جائیے مسلمان بچیوں کا حال یہ ہے کہ دو چھوٹی اگال لیتی ہیں پوش کی طریقے سے ایک ادھر لٹکتے ایک ادھر لٹکتے ہیں اور کسی کے سر پہ دوپٹا نہیں ہوتا ہے دوپٹا سے کون سی جس رکاؤٹ پیدا کرنے بتاؤ اگر ہماری مسلمان بچیاں سر پہ دوپٹا دے لگی تو کیا انہیں قتل کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا کچھ تو نہیں ہوگا لیکن افسوس اس بات کیا ہے کہ ماہوں نے یہ تعلیم بچیوں کو نہیں دی ہے ماہوں نے اپنی بچیوں کے بات کی تعلیم نہیں دی ہے کہ تمہارے لیے شرعہ کا حکم یہ ہے تمہارے مصطفیٰ نے تمہارے نبی نے یہ قانون بنایا ہے کہ تم جب گھر سے نکلو تو اپنے سر پر دوپٹا دے کر نکلا کرو سر کو ڈھانپ کے نکلا کرو بدن کو چھپا کر نکلا کرو کیونکہ جب کوئی عورت بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے تو شیطان ہر قدم قدم پر اسے چھاکتا ہے پھر اس عورت پر اللہ کی لانت ہوتی ہے تمام فرشتوں کی لانت ہوتی ہے اور میرے نبی درشاد فرماتے ہیں کہ جب بے پردہ عورت پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لانت ہوتی ہے تو محمد عربی کی لانت بھی اس عورت برستی ہے اگر اللہ کی لانت سے بچنا چاہتے ہو پردے کا احتمام کرو مسلمانوں میرے قوم کی بچیوں میرے قوم کی بیٹیوں اپنے ازد وقت کا خیال کرو ایسا لباس استعمال کرو جو تمہارے بدن کو چھپائے اور آج تو ایسا فیشن کا دور چلا کہ جو برکہ اور ہجاب نکلا ہے مارکٹ میں خدا خیار فرمائے برکہ اور ہجاب کیوں ہوتا بتائیے جسم کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے ہجاب برکہ لو کیوں پہنتے ہیں جسم کو چھپانے کے لیے پہنتے ہیں لیکن آج ایسا فیشن برکہ نکلا ہے کہ برکے کو چھپانے کے ضرور پیش آگئی ہے برکہ آپ کے بدن کو کیا چھپائے گا مزید اس برکے کو چھپانے کے ضرور پیش آگئی ہے اتنا فیٹنگ اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کو سیلانے کے بعد پہنا گیا ہے یا پہننے کے بعد سیلانے کے بعد پہنا گیا ہے ہی پتہ نہیں چلتا ہے اتنی فیٹنگ اور کوئی اگر ٹھیلہ ٹھولنے کے آگئی فوراں ٹیلر کے بعد دوڑ کے جائے گی اس کو فیٹ کر دو ارے میری بہنوں ذرا غور تو کرو بورکہ ہجاب وہ فیٹ پہننے کی چیز نہیں ہے اس کو انفن پہننا چاہیے تاکہ آپ کا بدن چھپا رہے اتنا فیٹ کپڑا اتنا ٹائٹ کپڑا جس سے بدن کا ہر پارٹس نظر آئے بدن کے ساخت نظر آئے بلکل ناجائز و حرام ہے نبی پاک کی حدیث سنو میرے آکر ارشاد فرماتے ہیں رُبا کاسیتن کے دنیا عریتی کلاخرہ برو سے قیامت جب قیامت قریب آجائے گی تو بہت سی عورتیں ایسی ہوں گی جو لباس تو پہنیں گی کپڑا تو پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی آخرت میں وہ بغیر کپڑے کے ناں گی ایسی عورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے ایسی عورتوں کے بارے میں جو اتنا فیٹ لباس پہنتی ہے کہ لباس ہونے کے باوجود جو لباس نہ ہونے کی طرح ہے لیگنز جینز آج عورتوں نے پہننا شروع کر دیا ہے یہ تو مدانہ لباس ہے اور اتنا فیٹ لباس ہوتا ہے اتنا فیٹ ہوتا ہے کہ بدن کا پورے آزا ایک ایک پارٹ پارٹ آتا ہے آپ بتاؤ ایسا لباس پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہیں دونوں برابر ہیں تمہیں کیا ملے ایسا لباس پہنن کر اپنے جسم کی نمائش ہوئی شیطان کے نظارہ بن گئے تمہیں کیا ملے اور ساتھی ساتھ اللہ اور رسول کے لعنت بے تم پر پرس رہی ہے تو ایسا لباس استعمال کرے جسے میرے نبینہ سنت قرار دیا میرے نبینہ عورتوں کے لئے جو لباس کا حکم دیا ہے وہ دھیلے ڈھالے لباس کے بارے میں ہے کہ ایسا لباس استعمال کرو جو دھیلا ڈھالا ہو اور اتنا دھیلا ہو کہ تمہارے جسم کا ہر آزا ہر پارٹ شپا ہوا رہے تاکہ کوئی تم پر بدنگاہی نہ کر سکے کوئی تمہارے طرح بری نظر نہ اٹھا سکے اور آپ دیکھیں بھی ہوں گے کہ اگر راستے سے ایک عورت برکہ پہن کر جا رہی ہے ایک بغیر برکہ کے جا رہی ہے تو راستے پر بیٹھنے والے شیطان جو ہوتے ہیں جو راستے کے نکڑوں پر بیٹھ کر گند نگاہی کرتے ہیں وہ برکے والی کو کبھی بھی نگاہ نہیں ڈالیں گے بلکہ جو بغیر پردے کے جا رہے ہیں اسی پر نگاہ نگاہ دیں اب آپ بتاؤ آپ نے جان بچھ کر اپنی بیٹی کو جان بچھ کر اپنی بیوی کو بغیر پردے کے مارکٹ میں بھیجا جس کا وابان یہ ہوا کہ آج اس کے ساتھ شیطان ہے اس کے طرف گاؤں کے محلے کے ٹپوری لوگ بد نگاہی کرتے ہیں یہ سب آپ کی لا پروہی کا نتیجہ ہے لا پروہی کا نتیجہ ہے اگر مرد صدر جائیں اگر مرد صحیح ہو جائیں ان کی بیوی ضرور ٹائٹ ہو جائیں گے ضرور ٹائٹ ہو جائیں گے تو مردوں کو سب سے پہلے ٹائٹ ہونا پڑے گا اب اتنا ٹائٹ پہ نہیں کہ مارنا پٹنا شروع کر دے میرے نبی نے ہر چیز کا علاج بتایا ہے بینیوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے محبت سے سمجھانا چاہیے کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ٹیڑی پیسلی سے پیدا کی جاتی ہیں ٹیڑی پیسلی سے اور کوئی اگر چاہیے کہ اس کو ہم بلکل سیدھی کر دیں تو بلکل سیدھی نہیں ہو سکتے بلکہ ٹوٹ جائے گی دورتوں سے پیار محبت سے کام لے لیا کرو انہیں اتنا زیادہ بوجھ نہ دو اتنا زیادہ انہیں پریشان نہ کرو کہ آپ میں تناسک ہو جائے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اکلے سنت خطیق بنگال مولانا وزیر احمد رضوی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت حضر اللہ مولانا مفتی عبدالسلام مزوہی صاحب قبلہ ماشاءاللہ آپ کے سٹیج پر ہندو بانگلہ دیش کے مشہور معروف آلی مدین جنہیں دنیا وزیر رضوی کے نام سے جانتی ہے تشریف لات چکے ہیں حضرت کے نورانی کوئی رفان شہر کے آپ زیارت کریں اور میرے بعد انشاءاللہ بہت جد حضرت کا پرمغر خطاب ہونے والا ہے اور مناصحان کلمہ سے حضرت نوات نہیں میں بس تھوڑی در آپ کے روبرو رہوں گا اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں اپنے جگہ لے لوں گا سیدنا مولانا محمد تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ سب سے پہلے مردوں کو سمجھنا چاہئے اپنے گھر کے ماہود کو سمجھ لئے اپنے بہو اپنے بیٹی اپنے بچوں کی عزت اور معموض کا خیال کیلئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے بروز قیامت آپ کو معلوم ہے بروز قیامت بروز قیامت جو باپ ماں اپنے بچوں کی یا اپنے بچوں کی اچھی پرورش نہیں کی ہیں انہیں اسلامی تعلیمات نہیں دیئے ہیں انہیں اسلامی چیزیں نہیں سکھائیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد شرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان باپ ماں کو زمین پر لٹا دیا جائے گا اور یہ بچے یہ بچے اپنے پیرو سے ان کو رو دیں گے ان کو گتلیں گے ان سے کہا جائے گا تمہیں اسے کیوں کر رہے ہو یہ تو تمہارے باپ ماں ہیں یہ تو تمہارے والدین ہیں وہ بچے کہیں گے ٹھیک ہے یہ میرے باپ ماں ہیں یہ میرے والدین ہیں لیکن آج مجھے جس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے مجھے اللہ کے طرف سے جس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے میرے باپ ماں نے مجھے دنیا میں اسلامی تعلیمات نہیں سکھائی اللہ رسول کی بات نہیں سکھائی جس کی وجہ سے آج مجھے عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے تو آج میں اپنے باپ ماں کا خود پیرو سے رو دوں گا تاکہ پتا چلے اور دنیا والوں کا معلوم ہو جائے یہ باپ ماں اگر چاہیں تو اپنے بچوں کے زندگی کو سوار بیٹھتے ہیں اور اگر نہ چاہیں تو وہی بچے ان کے لیے پھر عبال جان بن جائیں گے تو اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اسلامی تعلیمات بجیے بچ پر سکھائیے کہ رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہے سیدہ فاطمہ کی پیاری زندگی کیسے گزری ہے اپنی بیٹیوں کو سکھائیے سیدہ فاطمہ کی چادر مبارک کے صدقہ کے بارے میں بتائیے اس کے فضائل و کمارات کے بارے میں بتائیے تو یقیناً ایسی بچے جب سیدہ فاطمہ کا صدقہ پائے گی ان کے بارے میں سنے گی تو اس کے دل میں خوف خدا بھی ہوگا پھر بچے آپ کے لیے آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے گی اور کبھی آپ کو اس کے لیے فکر کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے ماحول کو بدلے اپنے ماحول کو بدلے اور ایک لباس جو ہمارے علاقے میں آخری بات عام دور سے چلتی ہے ایک چلتا ہے ایک لباس ساڑھی پہننے کا لباس ساڑھی پہن سکتے ہیں پہن کر نماز بھی ہو جائے گی لیکن میں اس کو نہیں بتانا چاہتا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اب ذرا سوچیں کہ ساڑھی پہن کر آپ بتائیے عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے کتنا پردہ کرنا چاہیے عورتوں کے لیے سر سے لے کر پیر کے ناخن تک مکمل پردے کا حکم ہے مکمل پردے کا حکم عورت کے لیے اب ساڑھی پہنے والی عورت خود یہ سمجھ سکتی ہے آپ تراغ خود گوھر کر لیں کہ آپ کا کیا پورا بدن چھپ گیا ہے اس لباس کو پہننے کے بعد آپ کا کیا سر سے لے کر پیر تک پورا بدن اچھے طریقے سے چھپ گیا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ لباسی ایسا ہے یہ لباسی ایسا ہے کہ جس میں بدن کے کچھ آزا کچھ پارٹس بلکل چھپائے نہیں جا سکتے ہاتھ کا یہ حصہ ساڑی پہننے والے عورت کے یہ حصہ کبھی چھپا نہیں پائیں گی اسی طرح عام طرح سے بدن کے کچھ اور بھی ہوتے ہیں جن کو ساڑی پہننے کے بعد چھپانا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اسلامی لباس یہ ساڑی نہیں ہے یہ اسلامی لباس ساڑی نہیں ہے بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ اور شلوار پہننے والے مرد و عورت کے لئے دعای خیر فرمائی ہے میرے نبی نے پاجامہ نہیں پہنا ہے لیکن صحابہ اکرام نے پہنا ہے صحابیات نے پہنا ہے اور میرے نبی نے پاجامہ پہننے والوں کے لئے دعای خیر فرمائی ہے تو پتہ چلا کہ عورتوں کے لئے لباس ایسا ہونا چاہیے شلوار کمیز ہو یا اس جیسا کوئی ایسا لباس ہو جو آپ کے پورے بدن کو چھپا لے میرے نبی نے اس لباس کا لکھن دیا ہے اور ساڑی ایسا لباس بلکل بھی نہیں ہے جس سے پورا بدن کو چھپ جائے اس لئے اگر آپ کے اندر کے اسلامی غیرت ہے آپ چاہتے ہیں کہ میرے زندگی اسلامی طریقے کے مطابق گزرے اس لباس کو ہو سکے تو چھوڑ دیں شلوار کمیز پہنے یا کوئی ایسا لباس پہنے جس سے آپ کا پورا بدن چھپ جائے یا اگر آپ پہنتی ہوں تو اس کے ساتھ کوئی ایسا لباس اور اسکرمال کریں کہ آپ کے یہ سب آزا میں چھپے ہوئے رہے ہیں یہ سب بدن میں چھپے ہوئے رہے ہیں کیونکہ ہر ور آپ جانے کہ شیطان کب کب کو دھوکہ دے دے کوئی کہیں نہیں سکتا ہے کوئی کہیں نہیں سکتا ہے کہ ایک اجنبی مرد اور عورت ایک اجنبی مرد اور عورت جب بھی تنہائی میں ہوتے ہیں تیسرا ان کے بیچ میں شیطان ہوتا ہے جو انہیں وسوسہ دلاتے رہتا ہے دل میں برے برے گندے گندے خیالات پیدا کرتا رہتا ہے آپ نے بس کا ملاحظہ کیا ہوگا کبھی بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ اجنبی لڑکی کے ساتھ آپ اگر تنہائی میں ہوئے ہوں گے یقیناً آپ نے غور کیا ہوگا کہ شیطان میرے دل میں کوئی بات ڈال رہا ہے کوئی گندی بات دل میں آ رہی ہے تو پتا چلا کہ جب بھی کوئی اجنبی مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تیسرا ان کے بیچ شیطان ہوتا ہے جو ان کو بھیکاتا ہے گندے کام پر آمادہ کرتا ہے پھر یہی چیز ایک دن برائی کے طرف لے جاتی ہے اور پھر ان سے برا کام سرزد ہو جاتا ہے اللہ کے واسطے ان کاموں سے بچیں اللہ کے واسطے وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اور رسول خود کیا ہے اور اللہ کے رسول کے پیروی کرنے میں ہی اللہ کے رسول کے پیروی کرنے میں ہی یہاں بھی آرام ہے اور وہاں بھی آرام ہے ورنہ خود سوچو جو آج رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا کل بروز قیامت کو آنکہ سفارش کرے گا بروز قیامت جب سارے آمدیاں کہے دیں گے کہ میرے پاس پاس کا علاج نہیں ہے کسے اور نبی کے پاس جاؤ اس حبو علا گئیری تو سارے لوگ میدان محشر میں تڑپتے ہوئے دوڑتے ہوئے نبی پاک کے پاس آئیں گے اور اس وقت نبی پاک اپنے غمگین امتوں کی غمخاری کریں گے ان کی سفارش کریں گے لیکن سوچو ذرا اگر آپ نے اللہ کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے اور اس وقت میرے رسول آپ کے طرف سے اپنا چھے کیا کروگے اس وقت تو کوئی نبی بھی آپ کے پرسانے حال نہیں ہوگا اور ہمارے نبی نبی آخر زمان واحد پرسانے حال ہوں گے ہماری سفارش کریں گے اگر آپ کے بد آمالی کے وجہ سے آپ کے نافرمانی کے وجہ سے اگر میرے نبی نے بھی خدا نہ کرے اگر اپنا چہرہ پھیر لیا تو اس کے پاس جاؤ گے کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے لہٰذا دوستو اگر سفارش چاہتے ہو اپنے زندگی اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ کے تقویے کو رسول اللہ کے طریقے کو اختیار کرو قرآن نے کہا ہے رسول اللہ کی زندگی تمہارے لئے بہترین نبودہ عمل ہے بہترین آئیڈیل ہے تو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ان کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنے زندگی گزارو یقیناً بہت کامیاب زندگی گزرے گی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے مولا ان باتوں پر تم سبوں کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے ہمارے ماں بہنہ کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر مبارک کا صدقہ اتا کرے ہمارے بھائیوں کو مولا حسن حسین کا صدقہ اتا کرے ہم سبوں کو دنیا اور آخرت کے کامیابی اور سخروی سے مال مال فرمائے استقفر اللہ رب من کل دنب و دوب علی ولا حول ولا قوة اللہ بالنہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ماشاء اللہ بہت ہملا پیگام آپ تمامینات کے ترمیان مزر مفتسات کے لئے بہت اہم باتیں آپ لوگ بتا رہے تھے اب میں چاہتا ہوں بلا تاخیر وقت بہت رات دھلنے کو ہی ہے میں چاہتا ہوں اسی دھلتے ہوئی رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ نات کے اشاعر سنا جائے نبی کی نات نبی کی تعریف سننے کے لئے سنانے کے لئے میں ملتمی زگر بزارش کر ممائک پر شاہر سنت بلبل باگی مدینہ حضرت منیر رضا مدینہ پوری صاحب کی بلا سے وہ آئیں گے اور ناتیا کلام سنا کریں سامنے ملکم انہور مجلہ پرمائیں گے استقبال کرنے کے مرتبہ سننے سننے کے محول بنائے پھر نارا لگا کے ہاتھوں پوٹھا کے بولیں نارے تکبیر نارے سالت ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی قرآن باقی ہے محمد مصطفی صلی علیٰ کی شان زندہ ہے محمد مصطفی صلی علیٰ کی شان زندہ ہے نظام الدین کی دلی علیہ الدین کا کلیر نظام الدین کی دلی علاو الدین کا کلیر ابھی تو خواجہ پیا کا سارا ہندوستان زندہ درست شریف سیدنا و مولانا محمد محضر و مولانا محمد مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات ہم لوگوں کے روبرو حضرت اللہ حضرت باقی بللہ صاحب کی علمت ذلہ علیہ جلوہ فرما ہے جن کی صدارت میں یہ جلسہ کامیابی کی طرف گامزن ہے آپ تمامی حضرات ان کی موجودی میں ایک کلام پیش کرتا ہوں ملازہ فرمائیں محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اور ایک مدعہ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ بارا ربی الاول آجا بارا ربی الاول آجا بارا ربی الاول آجا مگ ہے سنسار بارا ربی بارا ربی الاول آجا چجمگ ہے سنسار بارا ربی الاول آجا چجمگ ہے سنسار چم 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 کے چم 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 کے ساری دنیا چم 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 کے ساری دنیا نور کی پوچھار آجا نفی نبی میرے آگا نہو نبی میرے یاد آنکھ سے آنسو پہنچ لے اب تو آنکھ سے آنسو پہنچ لے اب تو من رو میرے یاد ہم دکھیوں کے ہم دکھیوں کے ہم مفلس کے بن کے پانا نہار نبی میرے آگا نعرے تکبیر نعرے ریسانت آمد رسول سرکار کی آمد دلدار کی آمد نعرے تکبیر نعرے ریسانت آنکھ سے آنسو پہنچ لے اب تو مد رو میرے یاد کسے آنسو پہنچ لے اب تو مد رو میرے یاد ہم دکھیوں کے ہم مفلس کے ہم دکھیوں کے ہم مفلس کے بن کے پانا نہار نبی میرے آگا نبی جی آگئے ہیں نبی میرے آگئے ہیں نبی میرے آگئے ہیں رحمت آلم رحمت آلم رحمت آلم نور مجسم رحمت آلم نور مجسم رحمت آلم نور مجسم رحمت آلم نور مجسم امت کے کم کھار ہمیں نبی کی گودھ میں آئے ہمیں نبی کی گودھ میں آئے ہمیں نبی کی گودھ میں آئے نبیوں کے سردار نبی جی آگئے ہیں نبی میرے آگئے ہیں نبی میرے آگئے ہیں